موسیقی 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 بتانی ہوگی ایسے لوگوں کو تب ہی یہ لوگ جاگیں گے اور آپ کے مسئلے مسائل کا حل کریں گے ورنہ ایسے ہی مساجدوں کو توڑا جائے گا ہماری زمینوں کو خبزہ کیا جائے گا خبرستانوں سے دفنانے کے لیے روپیے لے جائیں گے خبرستانوں کا مزاق بنایا جائے گا یہ سارے کھیل ہوں گے جب تک عام آدمی نہیں جاگا ضروری ہے وقت ہے عام آدمی کو جاگنا ہوگا ورنہ یاد رکھیے جس طرح سے ان کا ظلم چل رہا ہے یہ ظلم میں کمی نہیں ہوگی آپ کے خامج رہنے سے ان کا ظلم اور بڑے گا بہرحال وقت بوٹ کے عملہ سے بات کی بعد ازاں بنجار آئل پولیس ٹیشن میں جا کر اتجاج کیا سڑک پر بیٹھ کر کے یہ ٹریسٹیوں کو اور جو لوگ مینار گرائے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے ٹریسٹ کی تحقیقات کی جائے اور ایسے وقت بوٹ کے عددوروں پر بھی کاروئی کی جائے جو کچھ روپیے لے کر انجان ہو جاتے ہیں اور ایسے واقعاتوں میں اضافے ہو رہے ہیں اطلاع ملتے ہی موقع پر محمد افضلو دن دکھنی اڈوکیٹ جاوید ہاشمی تی آر ایس کے خرطبہ ڈیو جنگے مینارو ٹی لیڈر محمد اکرام اللہ اور فہیم موقع پر پہنچے اور ان نوجوانوں کی وجہ سے پولیس نے فوراں حرکت میں آتے ہوئے اے سی پی سری نیواز راؤں نے جو اس مجلد کے دامن میں تعمیر کر رہے تھے بلو شیٹ لگا کر اس کو توڑ دیا یہ ہے طاقت آم آدمی کی یہ ہے طاقت اتحاد کی اگر ہم ایک ہو جائیں تو حکومتوں کو جھکنا ہوگا یہ بتا دیا یہاں کے نوجوانوں نے کہ کیسے کام لے سکتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں شیخ شفیق کے ساتھ میں شیخ رحمت علی Crime Today News ہیدراباد یہ کیا ہے وغبور کی خاملشی ہمارے لیے بہت ہی تشویشنات ہے نہیں انہیں سب دیکھیں یہ بیرک لگتے ہیں لوگ 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 کمپلینٹ کرے تھے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ بیرک لگتے ہیں یہ مجلد کے حدود میں روڑ نکال رہا ہوں ہے میرے آپ کو سنو میری بات کو ریجیسٹ نہیں بولتے ہو ریجیسٹ نے کتاب اللہ خاف الگ ہے ان کی سوشائٹی ریجیسٹیشن الگ ہے اس کا نیچر ریجیسٹ ہے تو وقب میں درج ہوتا ہے یہ بھی الگ سے لیکن مین ریڈ میں یہ پورا مزید کیس میں ہے میں مین رسٹی میں بتا رہا ہوں ہے آپ کے ایک بات رسٹی مین رسٹی سائل سلوے میں بھی ہے وہی تو بہرا نا وغبور کی خاملشی کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی میرے بھائی یہ شیر سے لگا نا وہ بھی میرے بھائی یہ بھائی یہ نکال لے واقفار scaf chains یہ خامош تماع شایف آتالا ہے بہلك میمو کا کیا ہوا بہلك انسپکشن کا کیا ہوا یہ بہلا لیا بہل یہ بہلا آنکہ وہ نائے 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 پہلے ریشوٹ ہونا بھائی بہرہ سوڑے آنکھ صداقہ مقامیہ یہاں پہ przestلقہ ہے ملکو راستہ بھی بندیاں سے ارسی بھٹی ہے بڑی بھی اس میں آہاں صاحب یہ خیالی ہم آئے تو اتنے باڑی آئے نماز کو جنمے کو تو بہت اپنی بوڑی ہے دیکھیں دیکھیں را ماننا نمی دیکھیں ماننا نمی دیکھیں دیکھیں نکو کر بلو بھی کچھیں ملو جیسی پیتا بلا کے ان کو کلان دا ہوئی کار میں آگے اتر کے جانے ملوکوروں کو بڑی جانے نہیں دیکھیں 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 روڈ نمبر 10 پر عشر دراز سے خائم ہے یہاں پہ مقامی لوگ نمازیں پنجگانہ جمعہ اور ایدین کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ مشہور مسجد ہے میں اس موضوع میں نہیں جا رہا ہوں کہ یہ مسجد اور ٹرسٹ کو ملاو مد مسجد الگ ہے ٹرسٹ الگ ہے اور ٹرسٹ والوں کا جو ایمس ان اوبجیکٹیوز ہے جیسا اکرام صاحب ابھی بتا ہے وہ فالو ہونا چاہیے اور ٹرسٹ کا اوبجیکٹیو جو نے جس نے بھی ٹرسٹ کا اوبجیکٹ ہے وہ ٹرسٹ مفاد ہے وہ عامہ کے لیے ہے مسلمانوں کی مفاد اور فلا بہبود کے لیے ہے انڈو اور اوبجیکٹیوز سنٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے اگر ایمس ان اوبجیکٹیوز پروموٹ صحیح نہیں ہو رہے ہیں تو خانون وفقے تحت وقبوٹ پورے ٹرسٹ کو بھی ریجسٹر کر سکتا ہے ٹرسٹ یہ مذہبی ٹرسٹ ہے کوئی شخصی ٹرسٹ نہیں ہے اور مسجد ایک بار خائم ہوئی تو تاخیامت مسجد خائم ہوتی ہے مسجد کا نہ ٹرسٹ مالک ہوتا ہے نہ وقبوٹ مالک ہوتا ہے مسجد کا مالک اللہ کا مسجد کی زمین اور کوئی پریویٹ پروپٹی یہ نہیں ہے یہ عوام کے لیے جب مہیا کی گئی ہے مسجد تو مسجد بول دی جاتی ہے پریئر ہار نہیں بولتے پریئر ہار کے لیے ایک دن نماز ہوتی دوسرے دن نہیں ہوتی جمعے کی نماز کبھی کئی ہوتی نہیں ہوتی اس کو پریئر ہار بولتے یہ انگریزی کلچر مت بتائیے ہمارے کو سوسائٹی والوں کو بتا رہا ہوں کہ ایمس ان اوبجیکٹیز کے سوسائٹی کے ایمس ان اوبجیکٹیز کو پامل کریں گے تو یہ چیز غلط ہوئیں گی آج بھوتی تکلیف دے واقعہ ہوا مسجد کے منانوں کو شہید کیا گیا یہ چیز افسوس کی بات ہے اور مسجد میں مسلح آنے کی پارکنگ ایریا کو ایکوائر کیا گیا یہ بھی غلط ہے اگر اورجینل ٹرسٹی کی اورجینل ٹرسٹ میں جائیے اب اور اس میں صداح بتا دیا گیا ہے مسجد خائم ہو گئی تو ملکی ایس سے گئی ٹرسٹی بھی ملکی ایس سے گئی یہ ہم ورک بوٹ سے بھی کئی بار درخواست کی گئی تھی ورک بوٹ بھی فیل ہوا اس چیز میں ورک بوٹ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری لے اور یہ جو مینار نسپارکوائیس کو ریپیئر کرے اور مسلحوں کی جو تکالیف ہے وہاں پہ جو بیریکس لگایا ہے وہ جیس بیریکس کو ترنت نکالے اور یہاں پہ آج کی تاریخ میں ہم تمام مسلمانوں اور ایلیان محلہ یا بنجاریلز کے تمام لوگوں کی یہ درخواست ہے کہ آج کی آج یہ مینار کو مزمار کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے ہم سیویل ایشو میں نہیں جا رہے ہیں ہم یہ ریلیجیس انسٹیوشن ہیں ریلیجیس انسٹیوشن ریلیجیس سنٹیمنٹس سب کے اوپر ہے ایون سیویل ڈسپیوٹ ہو تو پولیس کو اختیار ہے کہ اس چیز کو ریلیجیس سنٹیمنٹس بریک نہ ہو لہٰذا درخواست ہے یعنی ہوم مینیشٹر صاحب سے اور ہمارے ڈیپٹی سی ایم صاحب سے اس میں خصوصی دلچسپ دے اور انڈور اربلی کلچر سنٹر کے ایمس ان اوبجیکٹس کو بھی ایکسپوز کرے اور دوسری چیز یہ مسجد کا جو بھی انتظامات ہے عوام کے سامنے لے کے اور ان کی انکوئری کی جائے اس کی انکوئری کی جائے یہ شخصی ترسٹ نہیں ہے کی ایمس ان اوبجیکٹس ریلیجیس ہے تو اس اے وف اس ڈیم تو بی وف وقبوٹ کو وہ ٹرسٹ کی ڈیٹ مگایا ہے وقبوٹ اور ہر چیز کی کاروائی کرے اور وقبوٹ کے اوفیشلز ابھی آئے ہیں ان کو خود کو نہیں معلوم ہے پولیس ٹیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کہ افیار آج ہوتا ہے اے نہیں ہوتا اور امید ہے کہ سب لوگ یہاں پہ جتے بھی ہیں بلکل وہی جذبات سے ٹھہرے رہیں گے اور افیار ہم یہاں پہ دیکھیں گے یہ آج صبح اطلاع ملی محلے کے لوگوں سے کہ جو ہے مسجد کے منار کو جو ہے توڑ رہے ہو گئے تو میں فوری جو ہے بلڈر صاحب کو بات کیا تو بلڈر صاحب مولے نہیں صاحب ہم منار منار کچھ نہیں توڑ رہی مولے لیکن اتری دیر میں جو ہے مشین چلانا شروع کر دیئے تھے منار ایٹس کے اوپر پوری جو ہے محلے کے آزو بازو کے لوگ آگے روک دیئے یہ مسجد رحمتِ عالم ہے جس کو انڈو عرب لیک بھی بولتے ہیں اس کے جو متولی ہے اس وقت جو ہے فریش ہے اس طرح پہ موت کے موں میں ہے وہ ان کے پیچھے کون کام کر رہا ہے نہیں معلوم انڈو عرب کی جو ہے انڈو عرب لیک ایک سوسائٹی ہے پبلک سوسائٹی ہے اور وہ پبلک سوسائٹی کی ساری زمین بھی بیج دی گئی ہے پیسہ کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم ہے پلیس جو ہے مجدید کو بھی مجدید نہیں ہے بولتے میں مجدید کو ریجسٹر کروایا وقبوٹ کے اندر تو بولتے ہیں جاں سجدہ کرتے ہیں وہ مجدید جو ہے اور جو چل کے جاتے ہیں بولتے ہیں وہ زمین ہماری ہے ہم کسی کو بھی روک سکتے ہیں مجدید جہاں پر مجدید رحمتِ عالم لکھاوا تھا گیٹ کے پاس وہ سارا نکال دیئے نکال کے اب اونلی جو ہے انڈو ارب لیک بولکے لگائیں چون بھئی مجدید رحمتِ عالم جو ہے ریجسٹر ہے تو یہ انڈو ارب لیک کیوں آ را بھیج میں کچھ بھی بلے تو بولتے ہیں یہ ہماری ہے یہ بشی رونی سا بیگم جو ہے یہ ڈونیٹ کیے تھے انڈو ارب لیک کو جو ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے پروسپریٹی کے لیے انڈو ارب ریلیشن اس کے لیے کچھ کرو بولکے یہ زمین کو جو ہے بیشتے چلے جا رہے ہیں بیشتے چلے جا رہے ہیں برے ہماری ہے کیسا ہوتی پپلک جو ہے ریجسٹر جو ہے وہ ہے پپلک سوسائٹی ہے انڈو ارب لیک جو ہے بیش کے بولتے پیسہ ہمارا ہے پیسہ ٹرانسفر ہوتے چلے جا رہا ہے یہاں سے لوگاں آکے ان کے جو ہے رشتے زارہ سب لے کے چلے آ رہی اور برے مجدید بھی چینج کر رہے ہیں آج جو ہے یہ ڈیوالیوش کر رہے ہیں تو میری سب سے کزاریش ہے سارے مہلنے والوں سے سارے مسلمانوں سے کہ آج تک بھی سارے لوگ خاموش ہیں یہی وجہ ہے اب یہ مجدیدہ اور اس کے منارہ بھی تڑنا شروع ہو گئے ابھی میں بات کیا جمیل ان کا ایک سیکیٹری ہے انہیں بورنا منارہ ہی غلط لگے اسی لئے ہم توڑ رہی گئے اس کی ریکارڈنگ میں ہی ہے میرے پاس تو اب آپ دیکھئے کہ مسجد کے دیوار اور مسجد کے جو ہے مناریٹس بھی توڑنا آسان ہو گیا آج کل غلط لگے ہوئے ہیں کہتے کیا مسلمان بھائی آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینے میں جو مناریٹس لگے ہوئے ہیں کیا وہ غلط ہے ساری دنیا میں جو بڑے بڑے منار لگا رہے ہیں سب غلط ہے وہ بھی توڑ دیا جائیں یہ بے خوب بولتے ہیں کہ مسجد کے مناریٹس غلط ہے اس کو توڑ دینا ذرا آپ دیکھئے اب فیصلہ آپ لوگ کریے سارے مسلمان بھائی شہر کے اندر حضراباد کے کہ اگر اسی طرح ہوئیں گا تو تھوڑے تھوڑے دنوں میں ایک ایک مناریٹس توڑنا شروع ہو جائیں گا یا تیلنگانہ سٹیٹ کے اندر میری گزارش ہے مسلمان ہوم منسٹر صاحب سے وہ خود بھی یہ مسجد کو اچھا جانتے ہیں یہاں کئی بار نواز پڑے ہوئے ہیں کئی بار آئے ہوئے ہیں یہ مسجد میں میری گزارش ہے کہ پولیس کو فوری ڈائریکشن دیو کہ جو بھی لوگ اس کے خلاف میں ہیں اس کے خلاف میں ایکشن لیو اور پبلک کو بتاؤ پبلک کے سامنے لاؤ کہ آپ کیا ایکشن لیے بلکے یہ نہیں ہے کہ خالی ایکشن ہو رہا ہو رہا جیسا ہوتا میری گزارش جو ہے سی ایم صاحب سے بھی ہے جو میناریٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اب آپ کے شہر میں ملدی دور اس کے ملانہ تکنا شروع ہو گئے اب آپ دیکھئے راستہ کلیر کروں اب یہ جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کے خلاف میں ایکشن لیجیے میری پولیس سے بھی گزارش ہے کمیشن صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ایمیڈیٹ ایکشن لیجیے اور کوئی وہاں پر کام نہیں ہونا اور اس کا کوٹ میں بھی کیس ہے جب تک کہ وہ فیصلے نہیں آئیں گے کوئی کام وہاں پر نہیں کرنا اور پبلک کو جو ہے تکلیب نہیں دنا اور جو بھی شیٹیں لگائے ہیں اس کو نکال دینا کیسے ہاں پکا ووڑا میں بھائی ہیں ڈلڈل کے adjusting کام کرا دیتے آگیو مجید کی مینال اور کہنا QUEEN توڑا کہ راότεر نباوں نے جاتے ہیں وہ خارک پر یں خاص آپ تو آپ آپ کب مکتون سپیگ مور ایک ایسی جگہ جہاں دلہا دلہن باراتی بچے اور سارے پریوار کے لیے شیدوانی کھڑا دوپٹا کورتا پیجاما شرارہ سوٹ کورٹ سوٹ دیزائنر ساریز شرٹ پان لانگ پروز اور فش کٹ سوٹ لیوٹ کی سہولت کے ساتھ فولی اے سی مال مکدونز بیگ مال اپوزیٹ کمان مدینہ بیلڈنگ چار مینہ روڈ ہیدر آباد